یہ منسٹر صاحب is not here at the moment he was waiting اپنے اور دوسروں کو آپ جان لیں might be there leaving جو special parliamentary committee بنی ہے تو اس میں senators کا ہونا بہت لازمی ہے parties کی نمائندگی ہوگی لیکن یہ it's not a parties committee it's a parliamentary committee تو parliament means the upper house and the lower house اور پھر اس میں دونوں کی شرکت ہونی چاہیے i thank you کہ آپ نے ان کو بولا کہ اس committee میں لے لیں یہ senators کو لے لیں i thank you سر یہ جو بات ہو رہی ہے ایک تو وقلہ کے الفاظ ہوتے ہیں اور شاید وہ الفاظ ہمیں نہ آتے ہو لیکن سر سادہ سی بات ہے آپ ایک جرم کریں گے تو اس جرم کے آپ کو سزا ملیں گے اور یہ سر floor crossing 73 کے آئین میں آیا ہے اور 73 کے بعد یہ واقعات کئی دفعہ ہوئے ہیں جس نے floor crossing کی ہے وہ اس نے جو vote دیا ہے یا جو ہوئے اس کو مانا گیا ہے اس کے بعد اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے وہ ہی ہوئی ہوگی یہ بالکل جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں یا آپ کو یا حکومت کو مجبور ہو کے سپریم کورٹ کو کنٹرول یا قابو میں لانا پڑ رہا ہے میں آسان الفاظ استعمال کروں گا کیونکہ ایک عرصے دراز سے عدالت اور عدلیہ کھلم کھلا ایک پارٹی کو اکروس دوے جا کے آئین کے خلاف جا کے سپورٹ کرتی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آئین ری رائٹ ہوا کہ پنجاب میں وہ ووٹ بھی نہیں مانے گئے اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی سر اٹس ویری سمپل میں دوبارہ کہتا ہوں کوئی ایک جرم کرے گا ایک جرم مانا جائے گا اس کی سزا ملے گی جب ایک جرم آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر سزا کس چیز کی سر اچھی بات ہے اچھا وقت ہے اور جتنا ہمیں بریفنگ ابھی تک ملی تو پبلک انٹرسٹ میں عدالتوں کو اور عدلیہ کی آئینی ترامیم آپ سب اور ہم سب لارے ہیں اور یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی بات ہے لیکن سر پبلک انٹرسٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت پبلک انٹرسٹ کو صرف کوٹس تک محدود نہیں کرے گی اس سے آگے جا کے ایٹینٹ ایمنڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن آف پاور جو کہ بہت لازمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پبلک انٹرسٹ میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت پاورز کو سوبوں کو حوالے کرے گی جو جو ایٹینٹ ایمنڈمنٹ کے اندر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فورن پولیسی اب سے پبلک انٹرسٹ میں بننا شروع ہوگی نہ کہ ایک خاص ادارے کے انٹرسٹ میں فورن پولیسی بنی ہے اور بنتی رہے گی اور آگے بھی بنتی چلی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکنامک پولیسی بھی اب ویسٹ سے ڈکٹیٹ نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کے پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت اکنامک پولیسی لائے گی میں سمجھتا ہوں کہ دیفنس اور دفاعی اداروں کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پبلک انٹرسٹ کے دارے اختیار میں لائے گی اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر پبلک انٹرسٹ میں لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جو ایک فلور کی طرح پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں انٹیلیجنس اداروں کے فلور بھرے پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس کے اداروں کے لیے بھی کوئی ایسی آئینین اور قانون سازی کرے گی جو عوام کے انٹرسٹ میں ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت فریڈم آف سپیچ کے بارے میں کوئی ایسی قانون سازی لائے گی جو پبلک انٹرسٹ میں ہو اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹی بلیٹی بھی نیب زیادہ اور نیب زیادہ کو ختم کرنا ہوگا ایک ایسا قانون میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کیلئے اگر ہم اتنے سنجیدہ ہیں اور ہمیں عوام کی اتنی پبلک انٹرسٹ اور ہزاروں کیسز اور لاکھوں کیسز کی پڑی ہے تو پبلک انٹرسٹ اس سے بہت بڑھ بڑھ کے ہے اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ووٹ کو عزت دے گی اور ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے میں سر ریکویسٹ کرتا ہوں ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا یہ قانون بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ پبلک انٹرسٹ کا قانون ہے تو پاسٹ بھی ہو جائے گا لیکن ہم تین افتوں سے بس ایسی قانون کا سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں اور آ جا رہے ہیں اور کل آ رہے ہیں ہم بیچارے بھی پسے ہوئے ہیں جا نہیں سکتے کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں ہم تو پھر بھی قریبی ہیں کوئی بلوچستان والے سندھ والے بیچارے چھٹی کے دن میں ہیدھر پسے ہوئے ہیں یہ قانون جلدی لے اور جلدی مقتہ ہے کیونکہ یہ قانون پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ قانون حکومت کے انٹرسٹ میں ہے اور حکومت کے انٹرسٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے پبلک انٹرسٹ کی باتیں کوئی کر ہی نہیں رہا ہے پبلک انٹرسٹ کیا ہے مہنگائی کا توفان ہے پبلک انٹرسٹ کیا ہے ٹیکسس کی برمار ہے پبلک انٹرسٹ کیا ہے یوٹیلٹی بلز کی بلاو کی طرحانہ جس کو غریب امیر روزگار والا سندھکار کوئی بھی نہیں پے کر پا رہا میرے خیال میں ایک نیا مینی بجٹ سننے کو ملے کے آ رہا ہے اور مزید ٹیکسس کی برمار آئے گی اس قوم کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سر ٹیکسس لوگ لیتے ہیں اور ٹیکس ہر ریاست اور ہر ملک کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ایک ریاست ایک ملک ٹیکس نہیں لے گا تو وہ کیسے چلے گا لیکن سر ٹیکس کے بدلے ریاست اپنے قوم کو وہ سارے فسیلٹیز دیتا ہے جو ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچوں کو دیتی ٹیکسس کی برمار ہے عوام کو فسیلٹیز ہیلتھ کی فسیلٹیز دیکھیں پورے پاکستان میں وہ افسوسناک ہیں بنیادی حقوق نہیں ہے اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ بل جلدی پاس کرا لے اور اصل مسائل پہ آج ہے سر میں آخری بات کروں گا ہم ڈسون ہوئے ہیں آج چھ سات ماہ بعد ہم ڈسون ہو گئے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے ہمیں باتوں باتوں میں ڈسون کر دیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کبھی ان کو اون کیا نہیں ہے سر آپ گواہ ہیں میرے اس بات کے کہ جب آپ نے کہا کہ دو دن ہے آپ کے پاس اور دو دن کے اندر اندر ہمیں لکھ کے بتائیں کہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں تو میں آپ کے پاس آئے کہ نہ سر نہ ہم گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور نہ اس اپوزیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں لہٰذا میں نے اس اپوزیشن کا لہٰذا ان کو ذرا بتائیں انہوں نے آج جو تقریر کی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی نہیں وہ لیڈر آف پی ٹی آئی کی اپوزیشن لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر ادھر سے کرسیوں سے بند اٹھاؤ ادھر بٹھا دو اس کا کام ہے کہ ادھر جو بیٹھے ان کو اپنے ساتھ چلا ہو لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ نہ خود چل سکتے ہیں اور نہ کسی کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں سر وہ آگے میں انہوں نے سنا ہوگا میں یہ بات کھل کے بولوں گا یہ بات میں کھل کے اس لئے بولوں گا کہ اگر میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں بولائیں تو پھر ہم الگ کہیں بات کر لیں گے الگ کیوں بات کرے ہم کوئی چوری نہیں کر رہے ہم یہاں پہ کوئی دھگا بازی کسی سے نہیں کر رہے کہ کوئی ہمارے سے چپ کے بات کرے کوئی سامنے بات کرے ہم میں غلطی ہو ہم حمت رکھتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں گے ہم میں غلطی نہ ہو تو آگلے حمت رکھیں کہ وہ اپنی حرکتوں پہ معافی مانگیں تو سر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نہ حکومت کا حصہ ہے میں بطور عوامی ناشنل پارٹی کا پارلیمنٹری ڈیڈر یہ کہہ سکتا ہوں مجھے دکھ ہے پلستان عوامی پارٹی کے پارٹی پہ وقتوں کے بھی میرے دکھ ہے جی یو آئی پہ ہمارے ساتھ اتھر بیٹھئے ہیں ان پہ بھی یہ صاحب اور صاحب کاف لیگ والے ان سب پہ آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم ڈس اون ہو چکے ہیں لہٰذا میں کلیر کر دوں کہ ہم نے کبھی اون کیا نہیں ہے ہم آج بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں اس اپوزیشن کے ساتھ ہمیں بالکل الگ بٹھائیں ہم نہ حکومت کا حصہ ہے نہ اس اپوزیشن کا حصہ ہے تانکی لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن آف دی اپوزیشن